آدھا یہ آگاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں افلم بیگ بھارت کی سرکردہ نشانباز منو بھاکر نے پیریس اولمپکس میں بھارت کے لیے پہلا تمغہ حاصل کر کے جیت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے انہوں نے خواتین کے دس میٹر ائر پسٹل مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے انہیں نشانبازی میں اولمپک تمغہ جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون بننے پر مبارک بات دی ہے وزیر اعظم درندر مودی نے اشارہ دیا ہے کہ خادی اور حد کرگا مسنوعات کی فروخت میں اضافے سے روزگار کے نئے موقع پیدا ہو رہے ہیں وزیر اعظم نے اکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ وہ پیریس اولمپکس میں حصہ لینے والے بھارتی کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کریں امتحانات منقض کرنے والی قومی ایجنسی نے سی یو ای ٹی یو جی امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے اور ٹکٹ میں دامبولا میں میز باند سری لنکا نے بھارت کو آٹھ سکٹ سے ہرا کر خواتین کا ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ جیت لیا ہے اب خبریں تفصیل سے بھارت کی سرکردہ نشانباز منو بھاکر نے آج پیریس میں موسم گرمہ کے اولمپکس میں ملک کے لیے پہلا تمغہ حاصل کیا منو نے خواتین کے دس میٹر ائر پسٹل کے فائنل مقابلے میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے یہ کارنامہ انجام دے کر منو ایسی پہلی بھارتی خاتون بن گئی ہیں جنہوں نے نشانبازی میں اولمپک میڈل حاصل کیا ہے مقابلے کے فوراں بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے منو نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں بہت محنت کی ہے اور انہیں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے اور یہ فیلنگ میں بتا نہیں پا رہا ہوں بات اتنی ساری محنت جو اس نے سالوں سے لگائی ہے وہ سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اول مل رہا ہے میں سارے لوگوں کا جو سپورٹ رہا ہے برے سمیہ میں اچھے سمیہ میں وہ سب کی میں بہت آباری ہوں اسی دوران رمیتہ جندل نے خواتین کے دس میٹر ائر رائفلز کے فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے ارجن بابوتا نے بھی مردوں کے دس میٹر ائر رائفلز کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے بیڈمنٹن میں اولمپک میں دو بار تمغہ جیتنے والی پی وی سندھو نے مالدیب کی فاطمہ نباہہ کو خواتین کے سنگلز کے پہلے میچ میں اکیس نو اکیس چھے سے ہرائیا مردوں کے سنگلز میں اچس پرانائی کا مقابلہ آج دیر گئے گروپ مرحلے میں جرمنی کے فبیہ روت سے ہوگا مکہ بازی میں نکھت ذرنی خواتین کے پچاس کلوگرام زمرے کے تحت پری کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئی ہیں تیر اندازی میں دی بی کا کماری انکتہ بھکت اور بھجن کور کی خواتین کی ٹیم کوارٹر فائنل میں امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے ٹیبرٹینس میں منکہ بطرہ اور سریجا اکولا خواتین کے سنگلز کے بتیس پر راؤنڈ میں داخل ہو گئی ہیں البتہ سرکردہ کھلاری اچنتہ سارت کمل مردوں کے سنگلز کے مقابلے سے باہر ہو گئے ہیں انہیں سلووینیا کے دینی کوزل کے ہاتھوں دو چار سے شکست ہوئی سرد جمہوریہ درعپتی مرمو اور وزیراعظم نرینر مودی نے منو بھاکر کو بھارت کے تمغہ جیتنے کے سلسلے کا آغاز کرنے پر مبارک بات دی ہے انہوں نے پیریس اولمپکس دوہزار چوبیس کے دس میٹر ائر پسٹل مقابلے میں یہ تمغہ حاصل کیا ہے سرد جمہوریہ نے کہا کہ وہ پہلی بھارتی خاتون ہیں جنہوں نے نشانے بازی میں اولمپک تمغہ جیتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو منو بھاکر پر فخر ہے کیونکہ ان کی اس جیس سے بہت سے کھراریوں خاص طور پر خواتین کو تحریک حاصل ہوگی سرد جمہوریہ انہیں نیخ خواہشات پیش کی کہ وہ مستقبل میں اور زیادہ اونچائی پر پہنچیں گی وزیراعظم نرینر مودی نے آج منو بھاکر سے فون پر بات کی اور انہیں تمغہ جیتنے پر مبارک بات دی اس سے پہلے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ یہ بھارت کے لیے ایک تاریخی تمغہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک شاندار کامیابی ہے اور یہ کامیابی اور بھی خاص ہو جاتی ہے کیونکہ بھارت کے لیے نشانے بازی میں وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے یہ تمغہ حاصل کیا ہے وزیراعظم نرینر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک میں خادی اور حد کرگاہ مسنوات کی فروخت میں اضافے سے روزگار کے نئے موقع پیدا ہو رہے ہیں آج آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کے اپنے ایک سو بارویں نشریے میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ خادی ویلج انڈسٹری کا مجموعی کاروبار پہلی مرتبہ ڈیر لاکھ کروڑ روپے سے تجابوس کر گیا ہے جو چار سو فیصد کا اضافہ ہے جناب مودی نے کہا کہ بہت سے لوگ جو پہلے خادی مسنوات کا استعمال نہیں کرتے تھے اب وہ فقر کے ساتھ خادی کے کپڑے پہن رہے ہیں انہوں نے لوگوں سے زور دے کر کہا کہ جن لوگوں نے خادی کے کپڑے نہیں خریدے ہیں وہ اس سال سے خریدنا شروع کر دیں انہوں نے مزید کہا کہ اگست کا مہینہ آنے والا ہے اور خادی خریدنے کے لیے اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا حد کرگاہ سنت کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے ہریانہ کے روحتک ذلے کی ان دھائی سو خواتین کے ستائش کی جو انتی سیلف ہیلک گروپ میں شامل ہوئی ہیں اور بلوک پرنٹنگ اور رنگائی میں تربیت حاصل کی ہے ملک میں حد کرگے کا قومی دن اگلے مہینے کی ساتھ تاریخ کو منا جائے گا وزیراعظم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ملک کے مختلف حصوں کے کاریگر حد کرگاہ کو مقبول عام بنانے میں لگے ہوئے ہیں جناب مودی نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ہیشٹیگ مائی پروڈکٹ مائی پرائٹ کے ساتھ اپنی مقامی اشیاء اور سامان کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں ملک میں منشات کی لانت کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کے سرگرم اقدامات کو اجاگر کیا انہوں نے کہا کہ منشات کی لانت کے خلاف لڑائی میں ایک قدم کے طور پر حکومت نے ایک خصوصی پہل مانس کا آغاز کیا ہے وزیراعظم درد مودی نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا ہے کہ آسام کے چرائی دیو مویدام کو یونسکو کی عالمی وراثت کے مقامات کی فیرست میں شامل کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مذکورہ فیرست میں شامل کیا جانے والا بھارت کا تیتالیسوہ مقام ہے جبکہ شمال مشرقی خطے سے ثقافتی عالمی ورثے کا یہ ایسا پہلا مقام ہے انہوں نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے سفر کے منصوبوں میں شیروں سے متعلق بین الاقوامی دن منایا جائے گا وزیراعظم نے کہا کہ شیر اور انسان کے درمیان تکراؤ کی صورت میں شیروں کے تحفظ کے لیے غیر معمولی کوششیں کی جا رہی ہیں جناب مودی نے کہا کہ کلہاری بند پنچایت عوامی شمولیت کی اس طرح کی ایک کوشش ہے کلہاری بند پنچایت مہم کا آغاز راجستان کے رن تھب بور سے ہوا تھا اس پہل کے تحت مقامی برادریوں نے حلف لیا تھا کہ وہ درختوں کو کاٹنے کے لیے جنگل نہیں جائیں گے تاکہ شیروں کے لیے بہتر محولیات قائم کیا جا سکے کل دنیا بھر میں تائگر ڈے منایا جائے گا بھارت میں تو تائگر باغ ہماری سنسکرطی کا ابھن حصہ رکھا ہے ہم سب باغوں سے جڑے قصے کہانیاں سنتے ہوئے ہی بڑے ہوئے ہیں جنگل کے آس پاس کے گاؤں میں تو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ باغ کے ساتھ تانمیل بٹھا کر کیسے رہنا ہے انہوں نے اس بات پر مسررت کا اظہار کیا کہ بڑی تعداد میں لوگ ایک پیر ماں کے نام مہم کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں سے کہا کہ وہ اپنی ماں کے نام پر درخت لگائے جانے کی اس مہم میں شامل ہوں اور سیلفی لیں اور اسے سوشل میڈیا پر ڈالیں پیرس میں جاری اولمپک کھیلوں کو ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اولمپک کھیل بھارتی کھلاریوں کو عالمی منظر نامے پر ترنگا لہرانے کا موقع فراہم کرتے ہیں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ چیئر فور بھارت کے ساتھ کھلاریوں کی حوصلہ عوضائی کریں اس سمائے پوری دنیا میں پیرس اولمپکس چھایا ہوا ہے اولمپکس ہمارے کھلاریوں کو بیش و پٹل پر ترنگا لہرانے کا موقع دیتا ہے دیش کے لیے کچھ کر گجرنے کا موقع دیتا ہے آپ بھی اپنے کھلاریوں کا عصہ بڑھائیے چیئر فور بھارت وزیر اعظم نے لوگوں سے کہا کہ اب جبکہ پندرہ اگس کا دن نزدی کر رہا ہے وہ ہر گھر ترنگا مہم میں شامل ہوں جناب موڈی نے لوگوں کی اس بات کے لیے حوصلہ عوضائی کی کہ وہ ہر گھر ترنگا ڈاٹ کام پر ترنگے کے ساتھ اپنی سیلفی اپلوڈ کریں جب کولونی اور سوسائیٹی کے ایک ایک گھر پر ترنگا لہراتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے گھروں پر بھی ترنگا دکھنے لگتا ہے یعنی ہر گھر ترنگا ابھیان ترنگے کی شان میں ایک یونیک فیسٹیول بن چکا ہے اسے لے کر اب تو ترہ ترہ کی انویشن بھی ہونے لگے ہیں پندرہ آگس آتے آتے گھر میں دپر میں کار میں ترنگا لگانے کے لیے ترہ ترہ کے پروڈکٹ دکھنے لگتے ہیں کچھ لوگ تو ترنگا اپنے دوستوں پروڈسوں کے بارتے بھی ہیں ترنگے کو لے کر یہ اولاد یہ امن ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں یہ خبریں آکا عشوانی سے نشکی جا رہی ہیں بی جے پی کے اقتدار والی ریاستوں کے وزرائے آلہ اور نائے وزرائے آلہ کی دو روزہ کانفرنس جسے مکہ منطری پریشت کہا جاتا ہے آج نئی دلی میں شروع ہوئی کانفرنس کے پہلے علاق سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نرند موڈی نے کہا کہ جب مرکزی اور ریاستی حکومتیں عوامی بہبوت کے تئیں ملجل کر کوششیں اور کام کرتی ہیں تو ایک ترقی آفتہ ملک کا مقصد یقیناً حاصل ہوتا ہے بی جے پی کی اچھی حکمرانی کے سیل کے رابطہ کار ونے سیس ربودھی نے یہ بات ایک پریس کانفرنس میں کہی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے کہا کہ ایک ترقی آفتہ بھارت کے تصور میں وراثت کے فروغ کی خاص اہمیت ہے جناب موڈی نے کہا کہ ہمیں اس پہلو کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے وزیراعظم کے ساتھ بی جے پی سربراہ جے پی نڈا وزیر دفاع راجناس سنگھ وزیر داخلہ امیش شاہ اور بی جے پی کے دیگر سینئر رہنماوں نے میٹنگ میں شرکت کی امتحانات منقف کرانے والی قومی ایجنسی انٹی اے نے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان سی یو ای تی یو جی دوہزار چوبیس کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے چودہ لاکھ نینانوے ہزار سے زیادہ ریجسٹرڈ امیدواروں کے لیے داخلہ امتحان کرایا گیا تھا ان امیدواروں نے تعلیمی سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے دو سو تیراسی مرکزی ریاستی اور دیگر حصہ لینے والی یونیورسٹیوں اور اداروں کے لیے درخواستے دی تھی یہ امتحان بیرون ملک کے پندرہ شہروں سمیت تین سو اناسی شہروں میں واقعے مختلف مرکزوں پر پندرہ اور انتیس مئی کے درمیان کرائے گئے تھے سپریم کورٹ کل سے اگلے مہینے کی تین تاریخ تک ایک خصوصی لوگ عدالت ہفتے کا احتمام کرے گا یہ پروگرام عدالت عالیہ کی پچھترویں سالگرہ کے موقع پر منقض کیا جا رہا ہے آگاہشوانی نیوکس کے ساتھ خصوصی باتچیت میں جسٹس رشیقیش روئے نے کہا کہ لوگ عدالتیں لوگوں کو تیزی سے اور کم خرچ قابل رسائی اور بہتر انصاف فراہم کرتی ہیں بیہار پولیس عام لوگوں کی جرائم اور دیگر معاملات کے بارے میں شکایت حاصل کرنے کے لیے جلد ہی ایک ووٹس اپ نمبر شروع کرے گی آج تین نئے فوجداری قوانین پر پٹنا میں منقضہ ایک ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے بیہار کے ڈی جی پی آر ایس بھٹی نے کہا کہ پولیس عام لوگوں کے مفاد میں اس سلسلے میں کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس سہولت کا آغاز کر کے پولیس خود کو اور زیادہ شفاف اور عوام دوست بنائے گی ڈلی کے لیفٹنیر گورنر جناب وی کے سکسینہ نے تین سیول سرویسز امیدواروں کی موت ہو جانے پر اپنی ناراضی ظاہر کی ہے قومی راجدھانی کے کوچنگ سینٹر کے بیسمنٹ میں پانی بھر جانے سے یہ حادثہ پیش آیا تھا سوشل میڈیا پر جاری پوسٹ کی ایک سیریز میں لیفٹنیر گورنر نے اس حادثے کو افسوسنات اور ناقابل قبول قرار دیا وزیر خارجہ ڈکٹر ایس جیشنکر نے کل قوار کے وزیر خارجہ کی میٹنگ سے قبل آج ٹوکیو میں امریکہ کے وزیر خارجہ انٹینی بلنکن سے ملاقات کی دونوں وزیروں نے علاقائی اور عالمی امور پر وسیط تر تبادل خیال کیا ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈکٹر جیشنکر نے کہا کہ بھارت امریکہ باہمی ایجنڈر لگاتار آگے بڑھ رہا ہے اور وہ قوارڈ کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے منتظر ہیں آئندہ کل کی میٹنگ میں بھارت جاپان امریکہ اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ پچھلے سال ستمبر میں منقضہ نیو یارک میٹنگ کے دوران کیے گئے تبادل خیال کو آگے بڑھائیں گے اور بھارت بحر القاہل خطے میں تازہ حالات و واقعات پر ایک دوسرے کو اپنے نظریات سے واقف کرائیں گے مالدیب کی نیشنل ڈیفنس فورس نے مریضوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے اور لے جانے کے لیے بھارت کی طرف سے اتیا کردہ ہیلیکوپٹروں اور ڈورنیر تیاروں کا استعمال دوبارہ شروع کر دیا ہے یہ بھارتی ہیلیکوپٹر بھارتی فوج اور ایمن ڈیف فوج کی طرف سے مشترکہ طور پر چلائے جاتے ہیں اور مالدیب میں اس کا استعمال مریضوں کو لانے لے جانے کے لیے کیا جاتا ہے خواتین کے ایشیا کپ کرکٹ میں آج دامبولا میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں سری لنکہ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے بھارت کو آٹھ وکٹ سے ہرا کر اپنا پہلا ایشیا کپ کا خطاب جیت لیا ہے بھارت کے ایک سو چھاسٹ رن کے نشانے کو میز بانٹ ٹیم نے اٹھارہ آورز چار گیندوں میں دو وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا توزید کر پہلے بلدہ وزی کرتے ہوئے مقررہ بیس آورز میں بھارت نے چھے وکٹ کے نقصان پر ایک سو پیسٹ رن بنائی تھے اسی دوران بھارت کی مردوں کی کرکٹ ٹیم اور میز بان سری لنکا کے بیٹ دوسرا بین الاقوامی ٹی ٹوئنٹی مقابلہ پہلے کلے میں اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے بھارت نے ٹوز جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا آخری خبریں ملنے تک سری لنکا نے مقررہ بیس آورز میں نو وکٹ کے نقصان پر ایک سو اکسٹ رن بنائے ہیں اور بھارت کو جیت کے لیے ایک سو باسٹ رن کا نشانہ دیا ہے آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر بھارت کی سرکردہ نشانے باز منو بھاکر نے پیریس اولمپکس میں بھارت کے لیے پہلا تمغہ حاصل کر کے جیت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے انہوں نے خواتین کے دس میٹر ائر پسٹل مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے انہیں نشانے بازی میں اولمپک تمغہ جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون بننے پر مبارک بات دی ہے وزیر اعظم نرز موڈی نے اشارہ دیا ہے کہ خادی اور ہت کرگا مسنوات کی فروخت میں اضافے سے روزگار کے نئے موقع پیدا رہے ہیں وزیر اعظم نے آکاشوانی پر من کی بات پرگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ وہ پیریس اولمپکس میں حصہ لینے والے بھارتی کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کریں اور امتحان منقض کرانے والی پومی ایجنسی نے سی یو ای ٹی یو جی امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا